ہیلو بائیز ویلکم دی پاکستانی ریئر ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے میرا نامی مدہ سیر نامی مدہ سیر اس قطر بھارت کے جو آٹھ ہے نیوی افیشلز کو پکڑ کر رکھا تھا ان کو چھوڑنے لگا ہے اور بھارت کی طاقت دیکھ پاکستان بھی ایران کے آخر یہ بھارت کرتا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیونکہ ایسا دیش جگہ پر جو جان پر مافی ہے ہی نہیں وہاں سے آٹھ دیش آٹھ اپنے انڈین نیوی افیشل بھارت نکال رہا ہے پاکستانی میڈیا کیا بولتا ہے دیکھتے ہیں ہمارے بیدیش منٹرالے کے آفیسیل اسپوکسمن نے یہ پراپر گھوشنا کی کہ بہت جل ہمارے آٹھ جو نیویل آفیسرز ہیں جو وہاں قطر کی جیل میں قید ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ لگ بھر لگ بھر کی سیٹل ہو گیا کوئی جنہ کا وشہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے افسرونے نے کبھی کسی کے لئے لحسوسی کی ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا خاص طور پر امریکہ میں مغربی دنیا میں بڑا سرسوخ ہے بھارتی پردان منتری اور قطر کے امیر کے بیچ میں بیٹ ہوئی بہت ہی سرلتا اور سہجتا سے اپنی ڈپلومیسی کی سہیتہ سے اور جو دوسرے اور لیورجز ہیں جن کے بنا خطر کا کام نہیں چل سکتا ایک طرف سے تو ان کو اپیوگ ملیا کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو کہیں پہ نہیں دیکھا جاتا ہو اور اس کی وجہ صرف یہ پاکستانیوں کی اپنی بھونگیاں نہ ان کو اپنا ملک چلانا آتا ہے نہ ان کو باہر کے ملک میں جا کے بیہیو کرنا آتا ہے بھارت سپر پاور نہیں بننے کی خواہش رکھتا ہے ہمیں سپر پاور نہیں بننا ہے ہمیں وشہ گروہ بننا ہے وشہ گروہ ہم تھے وشہ گروہ ہم ہیں وشہ گروہ ہم رہیں گے مختلف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ لے لیجئے پینٹاگون لے لیجئے تھنگ ٹانکس لے لیجئے مغربی دنیا میں وہاں آپ کو بے شمار بھارت کے اوریجن کے لوگ وہاں مل جائیں گے دو پاکستانیوں نے ایک لڑکے کا گریس یونانی لڑکے کا اس کے ساتھ گینگ ریپ کر دیا نموشکال دوستو دوستو اپنوں کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے قطر نے بھارت کے آٹھ نیوی آفیسرز کو گرفتار کر لیا تھا اپنے دیش میں اور انہیں پانچی کی سجا بھی سنا دی گئے تھے اور دوستو اس چیز پر پاکستانی میڈیا کافی حلہ مچا رہا تھا کہ بھارت اور قطر کے ریلیشنز خراب ہو گئے ہیں اور قطر بھارت کی نیوی آفیسرز کو پاسی دینے جا رہا ہے لیکن دوستو اب بھارت کی ڈپلومیسی اور فارم پولیسی کا کمال کے وجہ سے اب قطر کے خود امیر نے یہ بات بھارت سے کنفارم کر دی ہے کہ وہ جلد بھارت کی نیوی آفیسرز کو ریہا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں واپس بھارت بھی بیش دیا جائے گا اور ابھی دوستو بھارت کی نیوی آفیسرز کو قطر دوارہ ایک اچھا کازا ہوتل میں رکھا گیا ہے تاکہ انہیں کوئی بھی دکت نہ ہو دوستو یہ ہے بھارت کی فارم پولیسی کی طاقت جہاں بھارت قطر جیسے دیش کو اپنے حساب سے کام کروانے پہ مجہور کر سکتا ہے اور قطر میں فسے نیوی آفیسرز کو ریہا کروا کے واپس بھارت بھی لے کر آیا جا سکتا ہے تو اچھلی ہے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کریا قطر نے یہ نرنے کر لیا ہے کہ ہمارے آٹھ جو نیوی آفیسرز ہیں جو وہاں قطر کی جیل میں قید ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا آپ کو دھیان ہے کہ یہ بات ہم آرم سے کہتے آ رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کس پرکار سے کیا گیا کئی لوگ جو ہیں جو اس کے باویلہ مچا رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ دیکھئے بھارت کو تو قطر جیسے نے جھکا دیا ایک بار پھر سے تو بھئی قطر جیسے نے جھکایا جو تھا تو وہ آپ بھول گئے کہ جس کو آپ جھکانا کہہ رہے ہیں اس میں ایک کاریکرم میں بہت سارے پیچ اور آنے باقی ہیں بھارت تو پاکستان جیسے نے جب کلبوشڑ جادو کو اگوا کر کے اپنے یہاں رکھ لیا اس کو تو جا کر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس تک لڑائی کی تو یہ قطر والا معاملہ تو بہت ہی چھوٹا سا تھا قطر میں کیونکہ قطر کے اوپر ہمارے بہت سارے لیوریجز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قطر جو ہے وہ بھارت کو دشمن ملک مان کے نہیں چلتا ہے پاکستان کے ساتھ سمسچہ یہ ہے کہ پاکستان اگر ہندوستان کو دشمن ملک نہ مانے تو اس کا جو نرمان ہوا تھا وہی ایک پرکار سے سندےہ کی دھارہ میں آ جائے گا سندےہ کے دائرے میں آ جائے گا اس کے لیے تو اتن تاوشک ہے جس دن وہ بھارت کو دشمن ماننا بند کر دے گا اس دن یہ کہا جائے گا کہ بھئی پھر تم نے یہ پاکستان بنایا ہی کیوں اس لیے اس کے لیے تو یہ اتن تاوشک ہے اس لیے وہ سارے کار دشمنی کے حساب سے کرتا رہتا ہے اس کے جو راج نیتا ہے وہ لگاتار بولتے رہتے ہیں لیکن قطر کے ساتھ ایسی سمسچہ نہیں ہے کیوں کیونکہ قطر کے ساتھ کسی پرکار کا انفریارٹی کامپلیکس نہیں ہے ان کے پاس کوئی احساس کمتری یا ہین بھاولہ نہیں ہے وہ اپنے عرب والے جو استطو ہے جو ان کی جو عربی پہچان ہے اس میں وہ پوری طرح سے سہج ہے کمفرٹیبل ہیں دیار کمفرٹیبل ویڈ دیار عرب آئیڈنٹیٹی اس لیے یہ سمسچہ ان کے ساتھ نہیں ہے پہلے وہ رہتے تھے کالکوٹھری میں پھر کالکوٹھری سے ان کو ڈبل ویڈ میں شفٹ کر دیا گیا پھر ڈبل ویڈ سے شفٹ بھرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو باہر نکلنے کی اجادی دے دی گئی اور پھر اس کے بعد پورے کے پورے ان کو بیڈمنٹن کھیلنے اور بیڈمنٹن کھیلنے کے ساتھ ساتھ جم سپا پوری طرح سے ایک کلب کی طرح ہے ان کو کلب میں رکھ دیا گیا ایک طرح سے اور ساری کلب فیسیلٹیز دے دی گئی اور اب سمچار یہ آرہا ہے سوتروں کے مادیم سے آرہا ہے دیکھیں ہمارے سوتر بڑے وشوست ہوتے ہیں آپ دیکھی رہے گی یہ سوتروں کے مادیم سے بھی سمچار آ گیا ہے ایک خطر کے امیر نے بھارت کو یہ بتا دیا ہے سوچنا بیج دی ہے کہ بھائی ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں واہ اس لئے کے ساتھ ہو یار ویڈیو ختم یار بھائی یہ ایک پاورفل کنٹری کیسا ہوتا وہ بھارت کو کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یار مجھے سب سے اچھی جو لگتی ہے فورن پولیسی مجھے سب سے اچھی لگتی ہے ایڈیا کی کیوں لگتی ہے زیادہ شور نہیں مچانا زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ اس میں ایسی بات کرنا سارا کچھ کچھ ٹیم خبر آتی ہے جب بھائی چھوڑ دی ہے اور کام ہو جائے مطلب یہ اب خبر نکلی ہے تو تابہ بول رہے ہیں نا سابر کو کائل کوٹلی میں ڈالا ہوتا ادھر سے ہٹایا پھر اس کے بعد ڈبل بیٹ دیا آپ بھیاشی کر رہے ہیں اصل میں میں آپ کو بات بتاؤں یہ بیک اینڈ پہ باتیں چال رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا دیکھو ایک وہ کنٹری جس کی اتنے سخت قانون ہے جو کسی کو بکشتا ہی نہیں ہے اس نے جو ہے نا پہلے تو سزائے موت رات کی اس کے بعد ان کو کال کوٹلی سے نکالا پھر ان کو ہوتن میں ان کو ہر طرح کی سہولتیں دیں اب خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ ان قریب وہ انڈیا میں چلے جائیں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس سے بڑی فورن پولیسی اور کیا ہوگی انڈیا کی اس سے بڑی طاقت انڈیا کی کیا ہوگی کہ اپنی بات کو کس طریقے سے انہوں نے جا کر منوایا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے سے تینگ ٹینک بنے ہو تو بھارت کو اٹیک کر دینا چاہیے بھارت یہ کر دے بھارت وہ کر دے یہ دیکھو یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کے پیچھے دیکھو جو پولیسی ہوتی ہے فورن ڈیپلومیسی ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے اب جس طرح کی فورن ڈیپلومیسی انڈیا نے بھارت سے فورن ڈیپلومیسی سے ہی کام کر دیا اور لوگوں کے موں پہ باندھو گیا بھائی اور کسی کو کانو کان حبر بھی نہیں ہوئی اور ایک دن آئے گا کہ اچانک سابر آئے گی کہ بھائی انڈیا نیوی کی اپکسنلز انڈیا پہن چکے ہیں یہ پتہ چلے گا آپ کو کہنا ہے بہت ہی پہستانی میڈی آران نہ ہو تو کیوں نہ ہویا نہیں بات ہے صحیح بات آپ نے وہ تو تکاہی سکھایا رکھی گا جو ہے بات ہے